احمد بلال محبوب و سمیل علی سے گفتگو کر رہے تھے ہمارے ساتھی عمر دراز ننگیانہ پاکستان میں درجن و شیعہ افراد پچھلے کچھ مہینوں میں لا پتہ ہوئے ہیں ان کے گھر والے کہتے ہیں کہ انہیں سیکیورٹی فورسز میں حراست میں لیا ہے اور انہیں نہ کوٹ میں پیش کیا نہیں ان پر کوئی فرد جلم آئیت کی گئی مگر بی بی سی کو شیعہ کمیونٹی کے ذرائع نے بتایا کہ ان کے خیال میں گنشدہ افراد کو انٹیلیجنس اداروں نے خفیہ توپہ حراست میں رکھا ہوا ہے اور ان پر شام میں شیعہ جنگجیوں کی برگیڈ میں شمولیت کا الزام ہے بی بی سی کے نام نگاہ سکندر کمانی کی رپورٹ خالد کرامت کی زبانی اس سی سی ٹی وی ویڈیو میں تیس برس کے نئیم حیدر کو سیکیورٹی اداروں کے اہلکار نومبر دوہزار سولہ میں کراچی سے پکڑ کر لے جاتے نظر آئے وہ اس وقت سے دوبارہ نظر نہیں آئے پولیس اور انٹیلیجنس ادارے اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ وہ ان کی تحویل میں ہیں حیدر کے گھر والوں کے مطابق وہ عراق سے اپنی حاملہ اہلیہ کے حمراہ زیارت کر کے واپس آئے تھے اب ایک سال بعد ان کی بیگی نے بیٹے کو جنم دیا مگر بچے نے اپنے والد کو کبھی نہیں دیکھا کوئی ہمیں نہیں بتاتا کہ یہ لوگ کہاں ہیں کس حال میں ہم لوگ اتنا پریشان ہیں کہ کم از کم بتائیں تو اگر انہیں کوئی گناہ کیا ہے کوئی ان کا قصور ہے کم از کم ان کو سامنے تو لے کر آئے ہیں ہم آجے سامنے پیش کریں ہم لوگ اس قدر پریشان ہیں حیدر کو اس شیعہ آبادی والے غریب علاقے سے اٹھایا گیا مگر وہ اکیلے نہیں کراچی کے اس علاقے سے سات افراد لا پتا ہو چکے ہیں پہتے دو سال میں ملک بھر سے ایک سو چالیس افراد لا پتا ہوئے ان افراد کے خاندان کہتے ہیں انہیں اب تک نہیں بتائے گیا کہ وہ کیوں لا پتا ہوئے خیال کیا جا رہا ہے کہ لا پتا افراد کے رغابت شام میں موجود شیعہ ملیشیا زینبیون برگیٹ سے تھے یہ ایک ہزار پاکستانی شیعہ افراد پر مبنی گروہ ہے جو بشار الاسد کے لیے لڑ رہا ہے راشد رزوی گمشدہ افراد کے لیے مہم جلاتے ہیں ان کے مطابق زیادہ تر کو زیارت کے لیے مشرق وستا جانے پر حراست نے لیا گیا کچھ ریاستی اداروں کے افسران ہم سے ملے اور ملنے کے بعد انہوں نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کری کہ مومنٹ آپ ختم کر دیں اور کوئی بہتری کی امید رکھیں ہم نے کہا دیکھا آپ لوگوں کو چھوڑ دیں اب عدالتوں میں پیش کر دیں کسی جرم ہے تو ہم وہ کر دیں گے پھر ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کس بنیاد کے اوپر اغوا کرتے ہیں کس بنیاد کے اوپر آپ لا پتہ کرتے ہیں یہ تو بتائیں آپ ہمیں ہلاک ہونے والے زینبیون کے جنگجیوں کی یہ تصاویر سوشل میڈیا پر ڈالی گئیں انٹیلیجنس اداروں کو خطرہ ہے کہ شام سے لوٹنے والے سنی اکثریت والے پاکستان میں فرقہ ورانہ تناؤں بڑھا سکتے ہیں مگر ان کمشدہ افراد کے گھر والے کہتے ہیں کہ وہ حقائق جاننا چاہتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے عزیزوں کے خلاف کیا ثبوت ہے اور وہ کہاں ہیں